ہی گئیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹیڈی بیر دیب بھومی فرنس آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے سماننے ہندی موک ٹیسٹ پارٹ انتالیس اس سیریز میں آپ کو سماننے ہندی کے بیس موکس ایمپورنٹ ایمزی کیوز دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے آنے والے اگزام ویڈیو پٹواری کننسائک ان سبی کے لیے کافی مہت پون ہے اس کے علاوہ آپ یوکی ٹرپل ایسٹ کی کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو سماننے ہندی اس کے لیے کافی مہت پون ہوتی ہے تو چلیے گائز زیادہ ٹائم نہ خلاف کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کا پہلا کوششن ہے نیراسہ کا صحیح سندی بچھید ہے اپسن اے اپسن بی اپسن سی یا اپسن ڈی تو نیراسہ کا صحیح سندی بچھید ہے اپسن سی اگلا ہے سماننیتہ ہندی بھاسکی تحاس کا آرمب مانا جاتا ہے اپسن اے سنسکرت اپسن بی ابھرنس اپسن سی پراکرت اپسن ڈی پالی تو سماننیتہ ہندی بھاسکی تحاس کا آرمب مانا جاتا ہے ابھرنس سے تو قائز کچھ ایکٹر فیکٹ دیکھ لیتے ہیں جو موسٹ امپوڈنٹ ہیں ہندی کا دیکھ بکاس کرم جو ہے وہ تو آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے تو ہندی کے بکاس کرم میں سب سے پہلا آتی ہے سنسکرت اس کے بعد پالی اس کے بعد پراکرت پراکرت کے بعد ابھرنس ابھرنس کے بعد ابھرٹ اور ابھرٹ کے بعد آتی ہے پراچین ہندی یا پرارمبک ہندی ابھرنس بھاسکہ بکاس کی بات کریں تو اس کا بکاس ہوا تھا پانچسو ایس بھی سے ایک ہیار ایس بھی کے مدھی ہے اور سب سے مہتپور کوششن ابھرنس کا بالمی کی کس کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سویم بھوکو اگلا کوششن ہے آچاری مہابیر پرشا دیویدی نے سرسپتی پترکہ کے سمپادکتو کا بھار سنبھالا تھا تو آپسن اے ہے انیس سو نبھے آپسن بی انیس سو اٹھانوے آپسن سی انیس سو تین یا آپسن ڈی انیس سو بار ہے تو دیکھیں آچاری مہابیر پرشا دیویدی نے سرسپتی پترکہ کا جو سمپادکت تنبھالا تھا وہ سنبھالا تھا انیس سو تین میں یعنی آپسن سی ہمارا سہی ہے ایک موسٹ ایپورنٹ کوششن پوچھا جاتا ہے دیویدی یو تو دیکھیں دیویدی یو جو آیا تھا دیویدی یو جو ہے وہ انیس سو سے انیس سو بیس یہ کافی مہت پوڑ فیکٹ ہے اگلا کوششن ہے رام کرشن میشن کی ستھاپنا کب ہوئی دیکھیں یہ اس طرح سے میشن جو یہ کافی پوچھے جاتے ہیں تو آپسن اے اٹھارہ سو پچھتر آپسن بی اٹھارہ سو بیاسی آپسن سی اٹھارہ سو پچچانوے یا آپسن ڈی اٹھارہ سو ستانوے تو رام کرشن میشن کی جو ستھاپنا ہوئی تھی یہ ہوئی تھی اٹھارہ سو ستانوے میں یعنی آپسن ڈی ہمارا صحیح ہے کچھ مہت پوڑ اس میں فیکٹ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں رام کرشن میشن کی بات کریں پہلے تو اس ستھاپنا اٹھارہ سو ستانوے میں ہوئی تھی مکھیالے کہاں پر ہے اس کا ویلور میں اس کے سنستھاپک کون ہے تو اس کے سنستھاپک سوامی بیوے کانند اس کے علاوہ آپ کو چار اور یاد رکھنے ہیں دیکھیں برم سماج برم سماج کی جو استھاپنا ہوئی تھی وہ اٹھارہ سو اٹھائیس میں ہوئی تھی کہاں پر کلکتہ میں کس نے اس کی ستھاپنا کی تھی راجہ راہ مہن رائے جی نے اس کے علاوہ پراتھنا سماج کی ستھاپنا ہوئی تھی اٹھارہ سو سرسٹھ میں کہاں پر بمبئی میں برتمان یہ ممبئی ہے اور اس کے سنستھاپک کون تھے آتما رنگ آتما رنگ پانڈو رنگ اور آرے سماج کی ستھاپنا ہوئی تھی اٹھارہ سو پیچھتر میں کہاں پر بمبئی میں تو آپ کو برم سماج پراتنا سماج رام کرشن یہ چاروں تو آپ کو یاد ہونے ہی چاہیے اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے کون سی بھاسا آٹوی انو سوچی میں سامل نہیں ہے تو آپسن اے مراتھی آپسن بی راجستانی آپسن سی نیپالی آپسن دی ہے کسمیری تو دیکھئے اس میں کون سامل نہیں ہے آٹوی انو سوچی میں تو یہ ہے راجستانی یعنی آپسن بی آٹوی انو سوچی میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آٹوی انو سوچی میں جو ہے پرادی سے صفحہ سوچی کل سنگ کیا کتنی ہے تو بائی سے دیکھئے پہلی آسمیہ دوسری بانگلہ تیسری گجراتی چوتھی ہندی پانچوی کننڑ چھٹی کسمیری ساتھی ملیانم آٹوی ماراتی نوووی اڑیا دسوی پنجابی گیاروی سنسکرد باروی تمیل تیر بھی تیلو اور چود بھی اردو تو پرارب میں آٹوی انو سوچی میں یہ چود باس آئی تھی اس کے بعد باروہ سنبیدان سنسو دن ہوا تھا انیس سو سٹ سٹ میں تو اس میں سندھی فاسا کو جوڑا گیا تھا اس کے بعد بیانبے اکتروا سنبیدان سنسو دن ہوا تھا انیس سو بیانبے میں اس میں کانکڑی مڑی پوری نیپالی کو جوڑا گیا تھا اس کے بعد بیان بیوہ سمیدان سنسو دن ہوا تھا دو ہیار تین میں تو اس میں بوٹو، ڈونگری، میتلی اور سنتالی ٹھیک ہے ان کو جوڑا گیا تو ٹوٹل یہ بائیس ہو گئی آپ کو بائیس بھاسے بھی یاد ہو نیچہیں کہ آٹھ میں نسوچی میں کون کون سی بھاس آئے ہیں اگلا کوششن ہے کوروی کا سمبند ہے تو آپسن اے ہے پسچمی ہندی آپسن بھی راجستانی اپسن سی پوروی ہندی اپسن ڈ بیہاری تو کوروی کا جو سمبند ہے یہ ہے پسچمی ہندی سے یعنی اپسن اے ہمارا صحیح ہے دیکھئے کچھ ایمپورنٹ فیکٹ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے کوروی کو ہی کھڑی بولی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوروی اپسن ملے گا یا آپ کو کھڑی بولی ٹھیک ہے یہ دونوں ایک ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ دیکھئے پسچمی ہندی کا انترکت کون کون سی آتی ہیں تو وہ آپ کو چاروں یاد ہونے چاہیے کوروی یعنی کھڑی بولی بانگرو یعنی ہڑی ہریانوی براج بھاسا اور کننو جی یہ چاروں آپ کو یاد ہونے چاہیے ہیں اگلا کوششن ہے آٹھوہ بیس پی ہندی سمیلن کہاں آئیوجیت ہوا آپسن اے پورٹلوی آپسن بی جہانس برگ آپسن سی نیویورک آپسن بی لندن تو دیکھئے آٹھوہ بیس پی ہندی سمیلن جو ہوا تھا یہ ہوا تھا نیویورک میں یعنی آپسن سی ہمارا صحیح ہے نیویورک امریکہ میں اس کے امپورٹن فیکٹ دیکھ لیتے ہیں کچھ تو دیکھئے آٹھوہ بیس پی ہندی سمیلن آٹھوہ بیس پی ہندی سمیلن تیرہ سے پندرہ جولائی دو ہزار ساتھ میں ہوا تھا دیٹ پہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس تھان تھا نیویورک امریکہ اس کے علاوہ دیکھئے بیس پی ہندی دیباس بیس پی ہندی دیباس کم منایا جاتا ہے تو دس جن بڑی کو اگلا کوششن ہے سیوکت بینجن گیا کینکہ سیوکت سے بنا دے آپ کو یوکی ٹرپل ایسی میں چاروں سیوکت بینجن میں سے ایک نائک دیکھنے کو ملے گا آپسن اے آپسن بی آپسن سی یا آپسن ڈی تو سیوکت بینجن گیا جو ہے یہ کس سے ملکے بنا دیتا ہے جا اور اس کے لئے ہلنٹ جو ہوتا ہے نا یعنی آپسن سی ہمارا صحیح ہے چاروں سیوکت بینجنوں کو دیکھ لیتے ہیں دیکھئے پہلے شا یہ کاؤ اور ساس سے ملکے بنتا ہے دیکھئے جو پہلا کاؤ ہوتا ہے اس پہ ہلنٹ ضرور دیکھ لیں اس کے بعد ترہ تا ہلنٹ پلس را گیا جا ہلنٹ پلس نے شرا شے اس پہ ہلنٹ پلس را اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے پاوس پاوس کس کا پریائے باچی ہے اپسن ا اگنی اپسن ب باریس اپسن سی بیدھوت اپسن ڈ بریکش تو پاوس کس کا پریائے باچی پریائے باچے گائز تو یہ ہے باریس کا یعنی اپسن ب ہمارا صحیح ہے دیکھئے باریس کے جو پریائے باچی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو باریس کا ہوتا ورشن برستی برسا برسات اور ایک آپ اپنے اوپر پڑھا ہے پاوس اگلا کوششن ہے پابیتر میں کون سی سندھی ہے دیکھے کافی موسیمپورڈنٹ ہے یہ پابیتر کافی پوچھا جاتا تو اپسن اے یڑ سندھی اپسن بی گھر سندھی اپسن سی آیادی سندھی اپسن ڈ پردی سندھی تو دیکھئے پابیتر میں پو پلس اتر ہوتا نا تو یہ کس کی پہچانے گائز آیادی سندھی کی یعنی اپسن سی ہمارا صحیح ہے اس کا سندھی بچھے دیکھ لیجی پابیتر کو کس طرح سے توڑتے ہیں پو پلس اتر اس طرح سے توڑتے ہیں آپ کو سندھی بچھے دیکھنے کو ملے گا اگلا کوششن ہے پرتیکول سبد میں کون سا اپسن پریوکت ہے اپسن اے اپسن بی اپسن سی یا اپسن ڈ تو دیکھے پرتیکول سبد میں جو اپسن پریوکت ہے وہ کون سا ہے اپسن ڈ یعنی دی اپسن ہمارا صحیح ہے اگلا کوششن ہے بشیشن اور بشیشن کے یوک سے کون سا سماس بنتا ہے اپسن اے ڈگو اپسن بی دنگ اپسن سی کرمدھاری ہے اپسن دی تطک پروسط دیکھے بشیشن اور بشیشن کے یوک سے جو بنتا ہے یہ بنتا ہے کرمدھارے سماس یعنی اپسن سی ہمارا صحیح ہے کرمدھار سماسے کی کرمدھاری سماسے اس کی ہم لوگ جو دیخت لیتے ہیں کرمدھار سماس سمست پد کا اتر پد پردان ہو تتھا پورپد میں اتر پد میں اپمان اپمیں اتوہ بیسیسل بیسیسل سے سمبند ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں کرمدھار سماس اس میں بیسیسل بیسیسل اور اپمیں اپمان یہ کافی پوچھا بھی گیا گئے ایکزامپل دیکھ لیجئے آپ جیسے نیلا ہے جو کنٹ اس کی جو کرمدھار سماس اس کی پہچان ہے ہے جو یا کے سماس تو نیلا ہے جو کنٹ تو اس طرح سے آپ کو مطلب اس میں پہچان کے لیے ملیں گے ہے جو اور کے سامان اگلا کوششن ہے تاس کس بھاسا کا سبت ہے کافی موسٹ ایمپورڈنٹ کوششن ہے یہ اپسن اے عربی اپسن بی فارسی اپسن سی پرتگالی یا اپسن دی ترکی تو تاس جو ہے یہ ترکی بھاسا کا ہے ٹھیک ہے ترکی بھاسا کا سبت ہے دیکھیں ترکی بھاسا کے کافی پوچھے جاتے ہیں تو میں ترکی بھاسا کے جو موسٹ ایمپورڈنٹ ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں انکلوٹ کیا ہے تو دیکھیں اردو کورتا کیچی چاکو تمنچا تاس توپ چمچ چیچک باروت چوگا یہ ترکی بھاسا ہے کہ کافی مہتپورڈ کوششن ہے جو اگر آپ نے اتر پردیش کا کوئی اقزام دے رکھا ہوگا تو اس میں کافی پوچھے جاتے ہیں ترکی کے ٹھیک ہے اپنے اتر اکھنے میں تو پوچھے ہی جاتے ہیں اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے نیم لکھت میں سے کریہ وشششن اب بھی ہے ٹھیک ہے قائز اب بھی دیکھیں چار ہوتے ہیں تو یہ کریہ وشششن کی بات کر رہا ہے اس میں تو آپسن اے آپسن بی آپسن سی یا آپسن ڈ تو نیم لکھت میں سے کریہ وشششن اب بھی جو ہے وہ ہے کل یعنی آپسن سی دیکھیں سبھی پرکار کے اب بھی سبد جو ہوتے ہیں وہ ایوکاری سبد ہوتے ہیں مطلب یہ جو ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں جو لنگ وششن کے آدھار پر جو ہے چینج نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایوکاری سبد جو سبد ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں جیسے آج میں اور یہ کبھی چینج نہیں ہوتے اگلا ہے دس آنن کس پرکار کا سبد ہے آپسن اے رول آپسن بی یوگیک آپسن سی یوگرون آپسن ڈ ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھیں گائز ایک بات یاد رکھیں گا جتنے بھی بہوبرے سماس کے ادھاروں ہوتے ہیں وہ سبھی یوگرون سبد ہوتے ہیں تو آپسن سی ہمارا صحیح ہے دیکھیں بہوبرے سماس کے سبھی ادھاروں یوگرون سبد کے ادھاروں ہوتے ہیں یہ آپ کو بات یہاں میں رکھنی ہے اگلا کوششن ہے ریر ٹوٹنا کا ارث ہے آپسن اے آدھار ہی نہ رہنا آپسن بی نراث ہو جانا آپسن سی کمجور ہونا آپسن دی دردسہ گرست تو اس کا رائٹ آنسر ہے آدھار ہی نہ رہنا یعنی اے آپسن ہمارا صحیح ہے اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے کونسا بات کی سبد ہے آپسن اے بانڈ بڑا اپیوگی سستر ہے آپسن بی سوہن نتے دنڈ مارتا ہے آپسن سی چڑھیا چہک رہی ہیں یا آپسن دی اپروکت سبھی دیکھیں بانڈ بڑا اپیوگی سستر یہ آستر ہوتا ہے سوہن نتے دنڈ مارتا نہیں ہے دنڈ پیلتا ہے چڑھیا چہک رہی ہیں تو آپسن سی ہمارا صحیح ہے اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے کونسا برامچن ایسا ہے جو ہندی میں انگریجی بھاسا سے نہیں لیا گیا ہے آپسن اے آپسن بی آپسن سی یا آپسن ڈ تو ان میں سے جو مطلب برامچن ایسا ہے جو ہندی میں انگریجی بھاسا سے نہیں لیا گیا تو یہ ہے آپسن ڈ اس وعلیوں کو کیا بولتے ہیں پونڈ برام ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں ان چاروں کو تو جو option A والا ہے اس کو کیا بولتے ہیں Alpebram جو option B والا اس کو بولتے ہیں Ardbram اور option C والا جو اس کو بولتے ہیں یہ تو سبھی کو پتا ہوگا پریشن باشک چین نے اور چوتھا والا جو option D ہے یہ ہے پون برام اگلا کوششن ہے نمن میں سے بھاو واتچے باقی ہے تو نمن میں سے بھاو واتچے باقی ہے option A option B option C یا option D تو دیکھیں بھاو واتچے باقی جو اس میں یہ ہے یہاں بیٹھا نہیں جاتا یعنی option B ہمارا صحیح ہے اگلا کوششن ہے دو پربتوں کی بیچ کی بھومی کے لیے ایک سردہ کافی مہتپن کوششن ہے option A option B option C یا option D تو دو پربتوں کی بیچ کی بھومی کے لیے جو ایک سب داتا ہے یہ آتا ہے اپتیا کا option A ہمارا صحیح ہے سمان نے ہندی موک ٹیسٹ پڑھ 49 کے 20 مہتپن کوششن جو آپ کے آنے والے اگزام بی ڈیو بی پی ڈیو سماج کلیان ادھکاری کنی سایت پٹواری لیک پال جیو اگزام ٹھیک ہے یوکیٹر پلسی کا اب کسی بھی اگزام کے تیاری کرنا ہے تو ان سبھی کے لیے کافی مہتپن ہیں اگر آپ کو ویڈیو 1% پہ اچھی لگتے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کرو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ یوکیٹر پلسی کی تیاری کرنا چاہتے اور ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے تو آپ ہمارے چینل اسٹڈی بھی دیب بھومی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جب چینل کو سبسکرائب کریں تو براور بنے گھنٹے کے نسان کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کے نوٹیفیشن کو مس نہ کر پائیں تو چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں